سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اڈوانس نولیج ڈیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں گیس پیپر ترجمہ تلقران کلاس نائنٹ ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور سٹوڈنٹس اگر میں کچھ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز کی بات کرتا ہوں تو ان میں پہلا شارٹ کسٹن ہے کہ تلاوتے قرآن مجید کے کوئی سے چار عداب لکھیے سورہ مریم کا خلاصہ لکھیے ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا علم میں اضافہ کی دعا عربی میں لکھیے سورہ تاہا کے علمی و عملی نقاط میں سے دو تحریر کیجئے سورة الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کیجئے سورة الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے سورة الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا سورة الفرقان کا خلاصہ لکھیے سورة الشعرہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا سورة النمل میں حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے سورة القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سورة الانقبوت کا خلاصہ لکھیں سورة الروم میں کس بات کی پیشین گوئی کی گئی تھی سورة لکمان کو یہ نام کیوں دیا گیا حضرت لکمان کون تھے سورة السجدہ کی ایک فضیلت تحریر کیجئے سورة السجدہ کا خلاصہ لکھیں قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سورة الفاتر کا خلاصہ لکھیے سورة الفاتر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے سورة یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا سورة یاسین کی ایک فضیلت تحریر کیجئے سورة السفات میں بیان کردہ دو اہم نکات تحریر کیجئے سورة السفات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے سورة السواد کو یہ نام کیوں دیا گیا سورة السواد کا خلاصہ لکھیں قوم آدھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّهَا کا با محاورہ ترجمہ لکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم آشور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اگر میں لانگ قویسٹنز کی بات کرتا ہوں تو سورة مریم کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون تحریر کریں سورة الانبیاء کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون تحریر کریں سورة الحج کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون تحریر کریں سورة القصص کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون تحریر کریں سورہ یاسین کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون تحریر کریں سورة الاحقاف کا تعارف خلاصہ اور مرکزی مضمون تحریر کریں اگر اس کے علاوہ میں کچھ آیات کے ترجمے کی بات کرتا ہوں تو سورة مریم سورة مریم کا جو آیات ہیں وہ تین آپ کو یہ سامنے پکچر میں دی گئی ہیں آپ نے یہ سورة مریم کی تین آیات تیار کرنی ہے پہلی آپ کی سورة مریم آگئی دوسری ہے سورة طواحہ اس میں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ سورة الانبیاء کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی بھی تین آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے سٹوئیٹس یہ تھا ہمارا آج کا گیس پیپر گیس پیپر ترجمہ تلقران کلاس نائنٹھ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور سٹوئیٹس اس گیس پیپر کو بھی تیار کریں اس کے علاوہ جتنے بھی شورٹ کویسٹن آپ کے اسباق کے لاسٹ پہ دیئے گئے ہیں وہ آپ نے تیار کرنے جو سبکوں کے لاسٹ پہ لانگ کوسٹن